آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کے سیاسی غمستان میں چوتھے دور کے مدان کے لیے چناپ پچھار ختم ہو گیا اب تک کل 172 سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو چکی ہے 403 سیٹوں پر 7 فیزز میں 7 چرنوں میں ووٹنگ ہونی ہے ابھی سے ہی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ جنہیں 172 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اس میں سے کتنی سیٹیں کس کی جھولی میں آئیں ہوں گی لگ بھگ آدھا حصہ تو نکل گیا ہے لیکن ابھی بھی کئی چرن کے مدان باقی ہے اور ایسے میں اب ریلیز ہوا ہے سائیکل بوم کا مددہ اُس سارے کے سارے بم دھما کے انہوں نے بم سائیکل پر رکھے ہوئے تھے جنتہ نے ان کی کھڑی کر دیا کھڑیا اسی لیے ان کے بیان آ رہے ہیں گھڑیا کیا سائیکل بوم کی راجنیتی سے پلٹے گا یوپی چناؤ سائیکل بوم پر کیسے دیا اکھلیش نے بی جے پی کو چوا یوپی میں چوتھے چرن کے چناؤ سے پہلے کیوں ہوئی آتنگ کی انٹری یوپی کے پہلے تین چرن میں کیا کہتا ہے موٹنگ کا ٹرین یوپی میں اب تک 172 سیٹوں کے چناؤ میں کس کا پلڑا بھاری کیسے یوپی چناؤ سیدھا سیدھا پی جے پی بنام اکھلیش ہو گیا آگے یوپی چناؤ کا چوتھا چرن ہے راجنیتی بہت گرم پہلے چرن کے مدان کے بعد سے ہی آروپوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ مددے ادھر مہنگائی بیروزگاری کو مدہ بپکش بنا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی بار بار گنڈا غردی پر سماجوادی پارٹی کو گھیر رہی تھی لیکن یہ تو چوتھے چرن آتے آتے ماملہ آتنکواد سے جڑ گیا جیا تیسے دعور کے مدان کے دوران اور اس کے بعد بی جے پی سائیکل بوم کا مدہ اٹھا رہی ہے احمد آباد کے دوہزار آٹ کے دھماکوں کا ذکر کرتے ہوئے پردان مدین نریندر موڈی نے سیدھا سائیکل جو کی سماجوادی پارٹی کا چناؤ چن ہے اس پر بوم پلانٹ کرنے کو لے کر حیرانی ظاہر کی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لگاتا تمام بی جے پی کے نیتا سماجوادی پارٹی کو گھیر ہے اکھیلے شاہدہ بھی اس پر ڈیفنس دے رہے ہیں سامنے اور پورا کا پورا وپکش اس سائیکل بوم پر ایک ساتھ غصے میں یوپی میں تیسرے چرن کا مردان سپیڈ پکڑ رہا تھا مردان کیندروں پر ووٹروں کی لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی تھی 69 سیٹوں پر ووٹ پڑ رہے تھے اور فوٹر پولیم بوتھوں سے نکل کر انگلی پر لگی سیاہی کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے تب ہی یوپی کی راج نیتی میں اچانک سے بھوچالز آ گیا جی ہاں پردان منطری مودی چوتھے چرن کے پرچار کے لیے یوپی کے ہر دوئی میں گرجے اور سیاست میں سائیکل بم پھوٹ گیا یہاں سماج وادی پارٹی کا جو چناؤ سیمبول ہے نا ان کا چناؤ کا نشان ہے نا تو شروع میں جو بم دھما کے ہوئے وہ سارے کے سارے بم دھما کے انہوں نے بم سائیکل پر رکھے ہوئے تھے آپ دیکھئے سائیکل پر بم رکھے ہوئے تھے اور جہاں لوگ سب جیب اگرے خرید نکلی آتے ہیں وہیں سائیکل پاک کر کسے تلے گئے تھے اور ایک خمائے چاروں طرف یہ سائیکلوں پر رکھے ہوئے بم دھما کے بھوٹے میں حران ہوں یہ سائیکل کو انہوں نے چاپ پتہ دے گیا یوپی کی راجنیتی میں سائیکل بم کا دھما کا زور سے ہوا ہے اور اس کی دھمک دور دور تک پہنچی ہے سیاست میں ہر بیان کے اپنے مائنے ہوتے ہیں لیکن موڈی ویروڈی کہہ رہے ہیں کہ یوپی میں بی جے پی ہار کی باکھلا ہٹ میں ایسی بیان بازی کر رہی ہے ویپکش یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے بیان لوگتنتر کے خلاف ہے یہ تو ان کی عادت ہے اور عادت ان کی مضبوری بھی ہے جب یہ لوگ ہارنے کے کگار پر کھڑے ہوتے ہیں تھی اس وقار کے آروپ کرتے ہیں اتر پردیش میں بھارتی اندہ پارٹی ہار رہی ہے اج سائیکل کا نہیں بلکہ سائیکل چن والی پارٹی کا ہے جس نے آتنکواد کو سورکشن دیا ہے اور اسی لئے کہہ جاتا ہے سورکشن پورا سوپر پروٹیکشن ٹو ٹیررس ھے سمجھ میں نہیں آیا پردیش دیش کے پردیشن م lining ہیں یہ آپ کا چناؤ نہیں ہے اور آپ کا بھی ہوتا تو بیمرش ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں سائیکل میں بم رکھے گئے کہاں اسکوٹر میں رکھے گئے کہاں موڑ سائیکل میں رکھے گئے کہاں پھولوں کے بیچ رکھے گئے کمل کا پھول بھی ہو سکتا ہے ہاتھ سے رکھے گئے ہاتھ ہو سکتا ہے جارو میں رکھ دیا جارو ہو سکتا ہے یوپی چناؤ کا آگاز گننا اور جننا سے ہوا اس کے بعد اسی بنام بیس کا مددہ اچھلا پھر گرمی اور چربی اتارنے جیسے مددوں کو ہوا دے کر دروی کرن کے پورے پورے پریاس کیے گئے لیکن چناؤ کے تیسرے چرن کے بیچ نیریٹیب بدل گیا اور اب بی جے پی کا نیا اتھیار آتنکواد بن گیا ہے بی جے پی اس وقت آتنکواد کے مددے پر سماجوادی پارٹی کو نشانے پر لے رہی ہے پی ایم موڈی سے لے کر گرے منتری عمید شاہ بی جے پی ادھی اکشو جے پی نڈڈا سے لے کر یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات تک ہر بڑھانے تھا اب اپنی ریلیوں میں آتنکواد کے مددے پر بول رہا ہے تیا کلیس ہی نے آتنکوادیوں کو بچانے کا بھرپور پریاس کیا ہے میرا آروہ ہے ان کا سیدھا سممند آتنکوادیوں کو بچانے سے ہے 26 اپریل 2012 کو سرکاری آدیش تاریخ کاسمی کے خلاف اور خالد مجاہدی ملوائد مجاہد کے سرکلاف اگلیش نے ان کے خلاف کیس کو مقدمہ کو واپس ہی لیا بی جے پی کا ہمیشہ جیسی چناو آتا ہے وہ ان کا طریقہ ہے کام کرنے کا کہ کیسے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کریں کیسے ہندو مسلمان کریں ہر پرانی نئی چیز یا صدیوں پرانی چیزوں کو کھاڑ کر کے لائیں گے اور جنتا کے سامنے لکھیں گے لیکن آج نوجوان جا کروک ہے آج نوجوان نوکری روجگار چاہتا ہے کوویٹ کے سمیے پہ انہوں نے سنکر دیکھا ہے پریشانی دیکھی ہے کہ انہیں اسپطال نہیں ملا دوائی نہیں ملی وصہ نہیں ملا اور اکسیجن ہی سرکار نہیں دے پائی آپ کسان کی مدد نہیں کر رہے ہیں پہلے ہی چرر سے ہماری پردیش کی ماتاؤں بہنوں نے تو یہ کپن کھاڑی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جن سائیکیلوں پر بیٹ کر کے جگہ جگہ بھی سپورٹ ہوتے ہیں بومبازی ہوتی تھی ان سائیکیلوں کو تو پھنچر ہی کر کے رہیں گے انہوں نے یہی آئے بات آتنک اور اکھلیش کی سائیکل کی آئی تو اکھلیش نے ٹویٹ کر پردان منتری موڈی کے بیان پر سوال اٹھایا انہوں نے لکھا 18 فروری کو گجرات کی سپیشل کوٹ نے 2008 کے امداباد بلاسٹ کیس میں بڑا فیصلہ سنایا تھا 49 آروپیوں میں سے 38 دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی تھی جبکہ 11 دوشیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی پی ام موڈی نے ہر دوئی کی ریلی میں آتنکوات کی مدے کو اٹھایا اور سماجوادی باتی کو گھیرا پران منتری موڈی نے کہا دو طرح سے دھماکے کیے گئے تھے اور یہ گجرات میں بم دھماکے ہوئے کبھی آپ نے سنانی ہوگا اس بم دھماکے کیسے دھماکے کیے گئے تھے دو پرکار سے کیے گئے پہلے شہر میں ایک سا پچانس ساٹھ جگہ پہ دھماکے اور اس کے دو گھنٹے کے بعد اسپطال میں ایک گاڑی رکھی تھی اس میں بڑا دھماکا تاکہ ان لوگوں کو جب اسپطال لے کے آئے ان کے رشتے دار آئے افسر آئے لیتا آئے تب وہ کار دھماکا کرے اسپطال کے اندر شاید ہی پہلی بار آتنکبادیوں نے دھماکا کیا ہوا وہاں بھی کافی لوگ بارے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا ساتھیوں انہوں نے کیا کیا یہاں سماج وادی پارٹی کا جو چناؤ سمبول ہے نا ان کا چناؤ کا نشان ہے نا تو شروع میں جو بم دھماکے ہوئے وہ سارے کے سارے بم دھماکے انہوں نے بم سائیکل پر رکھے ہوئے تھے بی جے پی نے اچانک سے تیسرے چرن کے بعد آتنکباد کا مددہ کیوں اٹھایا کیا بی جے پی کی اس بدلی رڑنیتی کے تہت یو پی چناؤ کو یوگی بنام اکھلیش کی بجائے موڈی بنام اکھلیش کرنے کا دعاق چل رہی ہے موڈی کا نام آگے رکھ کر بی جے پی پورے چناؤ کو کشتری مددوں کی جگہ راشتری مددوں پر سیاسی ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے تاکہ یوگی سرکار کے خلاف ستہ ویروڈی لہر کو مات دیا جا سکے آج تک بیروڈ اور اب آئی آپ کو لکھاتے ہیں ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ تیسے دور کے مددان کے باد 172 سیچوں پر اگر ووٹنگ ہو چکی ہے تو ہر کوئی بس یہی قیاس لگا رہا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہا ہے جو ووٹنگ ٹرینڈ رہا ہے اس پر ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں کس طرح پرشارہ ہے کس کا پلڑا بھاری ہے دیکھیں اس ریپورٹ لے اب تک تین چرنوں میں یوپی کی چار سو تین سیٹوں میں 172 سیٹوں پر ووٹ پڑ چکے ہیں ہر کوئی اس وقت یہی جاننا چاہتا ہے کہ یوپی میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹ رہا ہے ہم آپ کو ووٹنگ ٹرینڈ کا آقلن کر کے بتائیں اس سے پہلے سیاسی دلوں کے اپنے اپنے جیت کے دعوے سنیے یہ بہاتی جنتہ پارٹی کے لوگ نہیں جان رہے کہ ان کے خلاف جنتہ میں چار سو چالیس کرنٹ چلنا ہے بولڈ کا کرنٹ دس مارچ کا دن ہوگا اکلیجی کا بیان ہوگا ای وی ایم بے وفا ہے ہم لوگ بہومت کی سرکاہ بنا رہے ہیں وہ پہلے دوسرے چڑھ میں ہی ستک لگا دیا ہے اور تیسرے چوتھے میں دوسرا ستک لگ جائے گا یہ یوگی جی اپی یوگی ہیں یوگی جی چہرہ ہیں یوگی جی کے نیتر پر ہم لوگ گناہو لڑ رہے ہیں اور پردیس میں کمل کا پول پھر اسی لیے کھل رہا ہے کیونکہ اچھا کام ہوا یوگی اور اکلی جی کا کوئی مقابرہ مکیبنٹری پت کے مام لے ہیں نہیں پچھلی بار بی جی پی کو جو ایک لام بہت تھوڑا بہت وہ یہ بھی تھا بی جی پی نے کوئی چہرہ پرسک نہیں کہا تھا پھر اسی لیے چھنا پھر وہ کہہ چھا 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 جب یہ چھناو پانچ میں چھٹے سات میں چھرن میں پہنچے گا تو آپ دیکھ رہے نا بھاردے جندہ بھاردے کے بھوٹوں پر بھوٹ نہ کھیں گے اب تیسرے چھرن کا ووٹنگ ٹرینڈ دیکھتے ہیں تیسرے چھرن میں سولہ زلوں میں 69 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی 20 فروری کو تیسرے چھرن میں یادو بیلٹ اور بندلخنڈ کے علاقے کی سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی مطدان میں پچھلے بار کے مقابلے اتصاہ کم ہی دکھا چھناو آئیوک کے مطابق یوپی کے تیسرے چھرن میں 69 سیٹوں پر 60.46 فیصدی مطدان ہوا جبکہ 2017 کے ویدھان سفہ چناؤں میں یہ آنکڑا 62.21 فیصدی تھا حالانکہ 2012 میں ان 69 سیٹوں پر 69.79 فیصدی ووٹنگ ہوئی تھی اس طرح سے 2012 کی تلنا میں 2017 میں ووٹنگ میں 2 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا پچھلے چناؤں میں 69 سیٹوں پر ووٹنگ فیصدی بڑھنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوا وہیں اس بار 2012 کی طرف ووٹنگ ٹرینڈ دکھ رہا ہے اب لوگ اس کے بھی سیاسی سنکیت نکال رہے ہیں پچھلے تین چرنوں کی ووٹنگ کے بعد ستہ کی تصویر کافی حد تک صاف ہو چکی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ تیسرے چرن کی جن 69 سیٹوں پر چناؤں ہوئے 2017 میں ان 69 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 49 سیٹیں جیتی تھی جبکہ ایس پی کو آٹھ کانگریس اور بی ایس پی کو ایک ایک سیٹ ملی تھی 2012 کے چناؤں میں ان 69 سیٹوں میں بی جے پی کے آٹھ سماجوادی پارٹی کو سنتیس اور بی ایس پی کو دس جبکہ کانگریس کو تین سیٹوں پر جیت ملی تھی اس طرح 2017 میں بی جے پی کو اکتالیس سیٹوں کا فائدہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی 2017 میں پہلے تین چرنوں کی ایک سو بہتر سیٹوں میں سے بی جے پی نے ایک سو چالیس سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار چناؤں بدلے ہوئے سیاسی ماحول میں ہوئے ہیں بی جے پی کے لیے کڑی چناؤتیاں ہیں تو سماجوادی اور بی ایس پی کے لیے بھی راستہ کلیر نہیں ہے آج تک بھی رو اتر پردیش میں 23 فروری کو چوتھے دور کا مددان ہونا ہے پچھلی بار 2017 کے چناؤں میں بی جے پی نے پورے علاقے میں کلین سویپ کیا تھا اب بی پکش کو یہی در مند میں ستا رہے گی کہیں ایسا پھر نہ ہو جائے میں اب کا جان تب ہی بولتا تھا کیونکہ میں ان کی حرکتوں میں دیکھتا تھا اور میں نے صرف پہلی تار کہا تھا اس بارے دی اور اب ہم بھی ان کو اسی نام سے بلائیں گے ابھی تک تو ہم بابا مکھیونتی بلائے تھے اب وہ بابا بلوزر والے بابا ہو گئے ہیں اب باری چوتھے چرن میں نوزلوں کی 69 سیٹوں کی ہے اور ان سیٹوں پر چوتھے چرن میں روحیل کھن سے لے کر ترائی بیلٹ اور عوط شیطر کے نوزلوں سے 624 امیدوار میدان میں اترے ہیں بودھوار یعنی 23 فروری کو ووٹنگ ہے جن نوزلوں میں ووٹنگ ہے وہ ہیں پیلی بھیت لکھیمپور کھیری سیتاپور ہردوئی لکھنو اونناو رائے بریلی فتحپور اور باندہ لیکن اس بار لکھیمپور کھیری میں کسانوں کی ہتیا کا مدہ بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی کو اس کا فائدہ ملے گا آج تک بیورو اور اس کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں امیڈیز دیتا ہے یہ دیش دنیا کے واقعی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک